اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر چبار میں آپ کو اپنے یوٹیب چینل یہ سٹیڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو کنڈیڈیٹس آج کی اس ویڈو میں میں آپ کے لئے گوڈ نیوز لے کے آئے ہیں وہ ہر ویڈو کی طرح تو آئی ایل ٹی ایس ریزرل دوزار بائس کے لئے آ چکے تو آپ اولنائن کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو اس کا ریزرل چیک کرنے کا بہت ہی آسان میتھڈ ہے جو آج کی اس ویڈو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو فرسٹ آف آل اگر آپ ہمارے یوٹیب چینل یہ سٹیڈی پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو میں آپ کو اپنے چینل یہ سٹیڈی پر ریزرلٹ ایڈمیشنز کی اس کے بعد ریزرلٹ کی انفرمیشنز اور آنسر کیز اور جابز کی انفرمیشنز اپڈیٹ سے دیتا رہتا ہوں وہ آپ تک بھی پہنچ سکے تو دوستو میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور موبائل پہ چیک کر رہے ہیں ریزرلٹ تو آپ ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی آپ کو بلو کلر میں لنک مل جائے گا تو آپ اس لنک پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو اوپن ہو جاتی ہے ریزرلٹ والی آئی ای ای ال ٹی ایس آئی لیٹس ریزرلٹ کی تو جس میں آنے کے بعد آپ اس کا ریزرلٹ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے چیک کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھانے والا ہوں تو دوستو جیسے آپ اس ویڈیو پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گیون ادھر نیم تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا یہاں پہ نیم لکھنا ہے تو جو بھی آپ کا نیم ہوگا آپ یہاں پہ لکھیں گے تو جو بھی آپ کا نیم ہوگا آپ نے نیم والے باکس میں ٹائپ کر لینا ہے تو نیکسٹ آجائیں رول نمبر آئی ڈی نمبر اور پاسپورٹ نمبر آئی ڈی نمبر ہے تو ایڈنٹی کارڈ سی این نیسی نمبر بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ نمبر بھی تو نیکسٹ آجائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فیملی نیم لکھنا ہے اور فیملی نیم کس طرح سے لکھنا ہے آپ نے ڈیشیز یوز کرنی ہے فیملی نیم میں ڈیشیز کے درمیان آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ دو بریکٹ سے لگانے کے بعد اس کے درمیان جو آپ کا فیملی نیم وہ لکھنا ہے تو نیکسٹ آجیں آپ نے ڈیٹ آف برث لکھنی ہے اپنی یہاں پہ آپ یہاں پہ سے کلنڈر بھی اپن کر سکتے ہیں کلنڈر سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ مینولی بھی یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو اگر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اس طرح سے ایک کیپچا کوڈ آ رہا ہے تو اس میں آپ نے آئی ایم ناٹا روبوٹ بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اگر یہاں پہ ٹک لگ جاتا ہے تو آپ اس میں گیٹ ریزرٹ کا بٹن پریس کر کے ریزرٹ سرچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ٹک کا نشان نہیں آ رہا تو آپ کے سامنے کوئی باکس دکھائی دیتا ہے تو جس میں آپ کو سجیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں ٹیکسیز سیلیکٹ کریں یا پھر آپ کو اس میں کارز یا بائک سائیکلز دکھائی جاتی ہیں کہ آپ ان کی سیلیکشن کریں تو آپ کو اگر ٹیکسیز کا جاتا ہے بسیز کہیں جاتی ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہوگی اور اس کے بعد ویریفائی کا بٹن پریس کریں کہ بلو کلر میں آپ کو بٹن مل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے گیٹ ریزرٹ کا بٹن پیس کرنے تو آپ کے سامنے آپ کا ریزرٹ شو ہو جائے گا تو کیوں نہ کہ میں نے آج کیسے ویڈو میں یہاں پہ کوئی ویلیڈ انفارمیشن نہیں دی یہ باکسز فیل نہیں کیا تو اس لئے میرے پاس یہاں پہ کوئی ریزرٹ شو نہیں ہو رہا تو اگر آپ آج کی ویڈو دیکھنے کے بعد یہاں پہ ویلیڈ انفارمیشن ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ریزرٹ چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ساری باتیں آپ کو کلیر رہو گی ہوں گی تو اگر آج کی ویڈو دیکھنے کے بعد آپ کو پھر بھی کوئی ایشو آ رہا ہے اس کا ریزرٹ چیک کرنے میں فائنڈ کرنے میں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کا رسپانڈ جلدی کروں گا اور آپ کی پروبلم سالف کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر آج کی یہ ویڈو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا تاکہ نیکس ویڈو بھی آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈو سے انفرمیشن اپ ڈیٹ آسکت کر سکے پھر ملتے ہیں آنے والی ویڈو میں اپنا خیار رکھئے گا تینک کیو سو مچ فار واشنگ اور ویڈو